جی اسلام علیکم سٹورنٹس آج ہم نے چپٹر ایٹ کے نمیریکل کرنے ہیں اکورڈنگ ٹو سمار سلیبس سمار سلیبس کے مطابق جو نمیریکل جتنے ہیں ہم اس کو کریں گے اور ختم کریں گے آج انشاءاللہ پہلا نمیریکل ہے ایٹین پوائنٹ سوری ایٹ پوائنٹ ون والا بچو ویولنٹ آف دا سیگنر آف ریڈیوز ٹرانس میٹر اس کفٹین ہنڈرڈ فریقونسی ٹو ہنڈرڈ ہے یہ ذرا ڈیٹا لکھتے جائیں ویولنٹ ہمیں دی گئی ہے لیمڈا ون از اکوال ٹو ففٹین ہنڈرڈ پہلی ویولنٹ کو میں لیمڈا ون سے ریپریزن کرتا ہوں کیونکہ دو ویولنٹ ہوں گی تو پہلی لیمڈا ون ہو جائے گی دوسری لیمڈا ٹو ہو جائے گی اس وقت فریقونسی ہمیں دی ہے ایف ون از اکوال ٹو ٹو ہنڈرڈ کلو ہرز کلو کہتے ہیں دس کے تاکر تین کو پھر اس نے کہا ہے کہ دوسری فریقونسی اس نے ہمیں دی ہے ایف ٹو اس اکوال ٹو بان تھاؤزنڈ کلو کلو دس کی تاکر تین کو کہتے ہیں حرز اور اس وقت آپ نے ویولنٹ نکالنی ہے لیمڈا ٹو دیکھو جب فریقونسی دو سو تھی ویولنٹ پندہ سو ہے جب فریقونسی ہزار ہوئی ہے تو ویولنٹ کتنی ہوگی آئیڈیا ایدھر سی ہو جائے گا آنسر کا کیونکہ اگر فریقونسی بھرتی ہے تو ویولنٹ کم ہوتی ہے بچھو فریقونسی کتنے گناہ بری ہے دو سو سے ہزار پانچ گناہ بری ہے دو سو ذرا پانچ کرو گے تو ہزار ہوتا ہے فریقونسی پانچ گناہ بری ہے اگر فریقونسی پانچ گناہ بری ہے تو ویولنٹ پانچ گناہ کم ہوگی تو ویولنٹ پانچ گناہ کم کتنی ہوگی پندہ سو ہے پندہ سو کو پانچ پر تقسیم کرے تین سو ہو جائے گی یعنی میں آئیڈیا دے رہا ہوں کہ کس طرح سے اس کا آنسر ہوگا اگر فریقونسی پانچ گناہ بڑی ہے تو ویولند پانچ گناہ کم ہو جائے گی ایک تو ویولند نکالنی ہے دوسری بچوں آپ نے سپیڈ بھی نکالنی ہے سپیڈ آف ریڈیو سے کنہ ریڈیو ویوز کی سپیڈ بھی کلکولیٹ کرنی ہے ہاں جی یہ وی بھی کلکولیٹ کرنی ہے جی بچوں اب ذرا یہاں پر دیکھیں بچوں ویولند ہے فریقونسی بھی ہے سپیڈ سب سے پہلے تو بچوں سپیڈ نکالنے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ویوز کی جو سپیڈ ہوتی ہے یہ صرف میڈیم کی پروپرٹی ہے میڈیم سے چینج ہوتی ہے اگر میڈیم چینج ہوگا تو ہوگی فریقونسی ویولند سے کلکولیٹ ہوتی ہے چینج نہیں ہوتی تو فارمولا کیا ہے ویز ایکول ٹو ایف انٹو لیمڈا ایف ون لکھوں گا لیمڈا ون لکھوں گا وی ون نہیں لکھوں گا کیونکہ سپیڈ کون سٹیٹ ہے میڈیم سے چینج ہوتی ہے فریقونسی ویولند سے نہیں ہوتی ہے یہاں سے نکالو ویز ایکول ٹو ایف ون کتنا ہے ٹو ہنڈرٹ ٹن ریز کی پاور ٹری لیمڈا ون کتنا ہے ٹو ہنڈرٹ تو سپیڈ نکالو گے اس کو سول کرو ٹری انٹو ٹن ریز کی پاور ایٹ میٹر پر سیکنڈ ویسے بھی لائٹ کی سپیڈ ریڈیو لائٹ ہے الیکٹو مگنیٹک ویوز ہے لائٹ کی سپیڈ ایر میں ویکیو میں اتنی ہوتی ہے ٹری انٹو ٹن ریز کی پاور ایٹ اس کے بعد بچھو سیکنڈ چیز آپ نے کلکولیٹ کر دی ہے ویولند پھر سے وی ایکول ٹو ایف لیمڈا اگر ایف ٹو ہے لیمڈا ٹو ہے تو وی کے ساتھ ٹو نہیں آئے گا وی کونسٹنٹ ہے ٹھیک ہے وی کونسٹنٹ ہے یہاں سے لیمڈا ٹو کلکولیٹ کریں تو لیمڈا ٹو is equal to وی divided by ایف ٹو جی وچھو وی کتنا ہے تھری انٹو ٹن ریز کی پاور ایٹ اور فریکونسی کتنی ہے ون تھاؤزنٹ ٹن ریز کی پاور تھری یہاں سے آپ اسے سولب کریں گے تو لیمڈا ٹو is equal to یہ آپ کے پاس تین زیرو تین زیرو چھے زیرو چھے زیرو تو یہ ہمارا ایٹ پوائنٹ ون ورن امریکل جی بچو ایٹ پوائنٹ تھری والا سوار سری بس میں ٹو نہیں ہے تیسرا بچو لینڈھ ہمیں سٹرنگ کی دی گئی ہے ایک سو بیس سنٹی میٹر سنٹی ٹن ریز کی پاور مائنس ٹو اور کہا یہ گیا ہے کہ اس سٹرنگ میں this is a سٹرچ سٹرنگ یہ سٹرچ سٹرنگ ہے اور اس میں چار سیگمنٹ ہے چار سیگمنٹ کا مطلب ہے کہ ایسے یہ ہمارے پاس چار لوب باندھ رہے ہیں یوں سمجھیں یہ چار لوب باندھ رہے ہیں ایک سٹرچ سٹرنگ ہے جسے دونوں طرف سے باندھا ہوا ہے اور اسے چار سیگمنٹ میں یعنی چار لوبز میں اس میں سٹیشنری ویب سے چار لوبز ہوا لی ہیں تو n is equal to 4 number of segment کہلیں یا number of loop کہلیں تو total loop کی تداد چار ہے تو n is equal to 4 کہتا ہے اس کی فریکونسی ان چار لوبز کی فریکونسی اسے میں کہوں گا f4 f4 is equal to 120 hertz f4 is equal to 120 hertz تو چار لوبز کی فریکونسی بھی دی ہے ہمیں کہا ہے کہ ویبلنھ اور فریکونسی نکالو مجھے بتاؤ کہ بچھو l length میں l length میں کتنی ویبز آ رہی ہیں ایک لوب کتنا ہوتا ہے lambda by 2 ہوتا ہے lambda by 2 ہوتا ہے یا آپ ڈیریکٹی یوز کریں سٹیشنری ویبز سٹرچ سٹرنگ میں ویبلنھ کا فارمون نامنے پڑا تھا جنرل فارمولا lambda is equal to 2l upon n بچھو 2 multiply l کتنا ہے 120 10 raise کی power minus 2 n کتنا ہے 4 یہاں سے اسے solve کریں تو یہ کتنا بن جائے گا 2 آ گیا یہ 60 آ گیا تو 60 multiple 10 raise کی power minus 2 یہ 0.6 میٹر آ گیا لو بچھو 0.6 میٹر ویبلنھ اس کے بعد آپ نے frequency نکال لی بچھو fn is equal to nf1 fundamental frequency نکال لی تو یہاں سے ہم لکھ سکتے ہیں f4 is equal to 4f1 کیونکہ چارل لوبز بند رہے ہیں تو چارل لوبز کے case میں f4 is equal to 4f1 f1 is equal to f4 divided by 4 f1 is equal to f4 120 ہے divided by 4 تو f1 is equal to 30 hertz تو fundamental frequency 30 ہے ایک لوب کی 30 ہوگی تو چارل لوبز بند رہے ہیں تو 30 ضرب 4 120 ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ایک لوب کی frequency 30 تھی چارل لوبز کی 120 ہے تو 120 دیا ہے 30 نکل آئے گا 30 دیا ہے تو 120 نکل آئے گا ٹھیک ہے بچھو جی اب اس کے بعد دیکھیں جی بچھو چارل لوبز کیونکل آئے گا اس کو لیمڈا ڈیش کہہ لیتے ہیں تو لیمڈا ڈیش اس نے کیا کہا ہے ویو لنٹ اس ریڈیوز ٹو ون تھرڈ بچھو ون تھرڈ بتا کیا ہوتی یہ دیکھیں یہ میرے پاس پہلے ویو لنٹ انیشال لیمڈا ہے اس کا ون تھرڈ بناو ون تھرڈ کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو تین پر تقسیم کر دو اس کو تین پر ڈیوائیڈ کرو وہ اس کا ون تھرڈ بن جاتا ہے یہ اس کا ون تھرڈ ہے اب لفظ کے استعمال ہوا ہے ریڈیوز ریڈیوز کا مطلب ہوتا ہے کام کرنا مائنس کا سائن آگا تو لیمڈا میں سے لیمڈا کا ون تھرڈ ہی سا مائنس کرتے ہیں جیسے فرض کریں لیمڈا تھا سو سو اس کا ون تھرڈ کتنا بنے گا تقریباً تیتیس بنے گا سو تقسین تیم تیتیس ہی بنے گا تقریباً تو سو میں سے تیتیس مائنس کرتے ہیں پیچھے نکلائے گا سکسٹی سکس یہ سکسٹی سیبن کے قریب یہ اس کا ون تھرڈ ہم نے ویولنڈ کو ون تھرڈ کم کر دیا یہاں سے تھری ایل سی ام آگیا تھری اوپر گیا تھری لیمڈا مائنس لیمڈا آگیا تو لیمڈا ڈیش ایس ایکوال ٹو تھری لیمڈا مائنس لیمڈا یہ ٹو لیمڈا اپون تھری آگیا بچھو آپ لوگ جانتے ہیں فڈیش لیمڈا ڈیش ایکوال ٹو ایف ان ٹو لیمڈا دیکھو فریکونسی ویولنڈ سپیڈ ہوتی ہے اور سپیڈ ہمیشہ کونسٹنٹ ہوتی ہے اگر میڈیم سیم ہے بچھو ایف ون ہوگا لیمڈا ٹو ہوگا سپیڈ تو بھی ہوتی تھی ایف ٹو ہوتا تھا لیمڈا ٹو ہوتا تھا سپیڈ پھر بھی بھی ہوتی تھی ایف لیمڈا ہے یہ بھی سپیڈ ہے یہ بھی بھی ہے this is بھی f ڈیش لیمڈا ڈیش ہوگا یہ بھی بھی تو سپیڈ تو سیم ہوتی ہے اس لئے ہم لکھ سکتے ہیں f ڈیش لیمڈا ڈیش is equal to f ڈیش یہ ایسے ہی ہے f1 لیمڈا 1 is equal to f2 لیمڈا 2 یہاں سے آپ نے f ڈیش نکالنا ہے ہم نے تو نئی frequency نکالنا ہے لیمڈا ڈیش کس کے equal ہے ابھی نکالنا لیمڈا ڈیش 2 لیمڈا upon 3 is equal to f لیمڈا یہ لیمڈا لیمڈا سے cancel out ہو گیا f ڈیش is equal 3 اوپر گیا 3 f یہ 2 نیچے آ گیا divided by 2 3 multiply f کتنا ہے 300 شروع والی frequency دی ہوئی ہے 300 تقسیم دو تو یہ f ڈیش نکالایا کتنا آنسر ہے 400 اس کے بعد b part b part میں اس نے کہا tension increase کرنی ہے آپ نے stationary waves میں فارمورہ پڑا تھا stationary waves in structure settling میں frequency کس کے equal ہوتی ہے f is equal to v over 2 l یاد کریں اور v کس کے equal ہوتا تھا تو ہم نے پڑا تھا stationary waves کی سپیڈ ہوتی ہے f divided by mass per unit length ٹھیک ہے نا اس small m کو ہم کیا کہتے ہوتے تھے small m کو کہتے تھے mass per unit length یہ لکھا m ہے m کا مطلب mass نہیں ہے this is mass per unit length ٹھیک ہے تو بچھو v کی جگہ لکھ سکتا ہوں under root f tension کی force divided by m mass per unit length اب اس نے کہا کیا ہے اس نے کہا ہے one upon two l اس نے کہا tension کو increase کرنا ہے tension کی force کو کیا کرنا ہے increase کتنا increase کرنا ہے one third یہ f ہے پہلے اس کا one third بناو f over 3 ہوگا یہ increase کر دو plus کا sign آئے گا جہاں tension کی force ہوگی اسے one third increase کر دینا ہے تو ہم نے اسے one third increase کر دی یا پلس نیچے m پہلے سے ہے اس کو لکھ سکتے ہیں one number two l بچھو three lc m ہوگا کیا آجے گا three f plus f اوپر بن گیا four f over three نیچے m آگے ایسے ہی ہے اچھا اس frequency کو ہم دیتے ہیں f dash کیونکہ جب tension کو change کریں گے تو frequency بھی تو بدلے گی نا اسے نئی frequency کو f dash کہہ دیتے ہیں تو f dash is equal to one number two l under root four over three f over بچھو ایسے سوالوں میں جو اضافی چیز ہوتی ہے اسے separate کرو اصل فارمولہ علیدہ کرو f dash is equal to four over three under root four over three یہ اضافی ہے اس کو علیدہ کر لیں یہ under root four over three علیدہ آگیا اندر کیا بچ گیا one number two l square root f divided جو اضافی چیز تھی میں نے اسے separate کر دی بچھو یہ کس کی اقوال ہے تو آنسر ہے f dash is equal to سکے روٹ four over three یہ آپ کے پاس ہوتا ہے one point one five multiply اس کی جگہ لکھ سکتا ہوں f یہ تو پہلے والی فریکونسی ہے تو نئی فریکونسی پہلے والی فریکونسی کو one point one five سے ضرب دو پھر بنے گا تو f dash is equal to one point five one five multiply three hundred آنسر نکلایا ہجی تین سو کو ضرب دیں گے one point one five سے three three forty six آنسر نکلایا ہے لو بچھو یہ آپ کا numerical ہے ٹھیکا جی اس کو ذرا note کر لینا آپ نے جی بچھو eight point five والا دیکھیں اس نے آپ کو length دی ہے ایک pipe کی 50 میٹر آپ کے پاس ایک organ pipe ہے organ pipe اس کی length 50 میٹر speed of sound بھی اس نے end پر دی ہوئی ہے 350 میٹر پر second آپ سے دو چیزیں find کرنے کو کہا ہے اس نے کہا fundamental harmonic نکالو fundamental f1 کو کہتے ہیں اور اس سے اگلی بھی harmonیک نکالو اس سے اگلی f2 ہوگی fundamental f1 ہوتی ہے اس سے next harmonic f2 ہوتی ہے یہ دو آپ نے frequencies نکالو کس case میں دونوں cases open both end کے case میں بھی closed at one end کے case ہاں جی پہلا بچھو آپ جانتے ہیں f1 کس کے ایکول ہوتا ہے ایسا pipe جو دونوں طرف سے open ہو اس کی پہلی frequency f1 is equal to v over 2 l ہوتی ہے v کتنا دیا اس نے v سوری یہ پچاس سینٹی میٹر ہے بچھو تو یہ 50 into 10 ریس کی پاور minus 2 سینٹی minus 2 یہ بنے گا 0.5 میٹر تو یہ نیچے length آگئی 0.5 ٹھیک ہے 0.5 ایک بٹا دو ہوتا ہے تو f1 آپ کے پاس نکلا ہے 350 یہ 1 2 ہوتا ہے 2 2 سے cancel ہو جائے 0.5 1 2 ہے یہ 1 اگلی ہارمونی کو کون سی ہے تو آنسر ہے f2 is equal to 2 f1 بچھو اگر پائیپ دونوں طرف سے open ہے اس میں پہلی ہارمونی f1 ہے تو اگلی 2 f1 ہوگی جی بچھو 2 multiply f1 کتنا ہے 350 تو f2 آپ کے پاس آجے گا کتنا بچھو 700 حرز آجے اب اس کے بعد بی پارٹ بی پارٹ میں کیا ہے ایسا پائیپ جو ایک طرف سے close ایک طرف سے open اس کی بھی frequencies نکال نکال پائیپ اگر ایک طرف سے close ہو تو اس کی fundamental ہوتی ہے v over 4 اگر پائیپ ایک end سے close ایک end سے open ہے تو اس کی fundamental ہوگی v over 4 l جی بچھو v کس کے ایک پال ہے تو v ہے 350 تقسیم l کتنا ہے 0.5 جی بچھو اور یہاں سے f1 اگر نکال دیں اس کو multiply divide کریں 0.5 ایک بٹا دو ہوتا ہے چار تقسیم دو یہ دو آجے 175 آجے آپ اس کو calculator سے بھی solve کر سکتے ہیں چار ضرب ایک بٹا دو نیچے دو آجے گا 350 کو دو پر تقسیم کریں یعنی 350 کا آدھا 175 ہوتا بچھو آپ جانتے ہیں گر pipe ایک طرف سے close ہو نا تو اس کی اگلی harmonیک 3 f1 ہوتی ہے اس میں تو even even نمبر ولی آتی نہیں ہے صرف اور نمبر ولی آتی ہے f2 3 f1 کے برابر ہوگا اس میں f2 2 f1 ہے جو pipe ایک طرف سے close ایک طرف سے open ہے اس میں اگلی harmonیک 2 f1 نہیں ہوگی بلکہ 3 f1 ہوگی f1 کتنا ہے 175 f2 is equal to کتنا نکل ہے بچھو تو یہ 5 2 5 ہرز نکل ہے بس یہ چیز important ہے جو pipe ایک طرف سے close ہو ایک طرف سے open ہو اس میں پہلی harmonیک اگر f1 ہے تو اگلی 3 f1 ہوگی اس میں 2 نہیں آتا ای ون نمبر نہیں آتے صرف اور نمبر آتے ٹھیک بچھو نوٹ کر لیں بھی اس کو جی بچھو 8.6 ہے اس نے ہمیں بچھو ایک organ pipe دیا ہے اس organ pipe کی different length ہے minimum length 30 milimetre میری دس کی طاقت منس 3 کو کہتے ہیں اور اس organ pipe کی maximum length ہے 4 میٹر کم سے کم 30 میٹر ہے زیادہ سے زیادہ 4 میٹر پائیپ ایک طرف سے close ہے ایک طرف سے open ہے اس نے ہم دیکھیں closed at one end میں اگر pipe ایک طرف سے close ہو تو اس کی fundamental ہوتی ہے f1 is equal to v over 4 ہے بچو اگر l دیکھو inverse relation ہے frequency length کے ساتھ inversely ہے اگر l maximum ہوگا تو f minimum ہوگا ٹھیک ہوگیا frequency length کے ساتھ inversely ہے frequency اوپر ہے length نیچے ہے تو اگر length maximum put کروگے تو frequency minimum ہوگی تو f1 minimum is equal to speed کتنا ہے 340 length maximum کتنی ہے 4 آپ اس کو solve کروگے تو answer کیا نکلے گا 28 21 hertz minimum answer 21 ہے اس کے بعد بچو پھر f1 is equal to v over 4 ہے اگر l minimum put کریں گے تو f کیا ہو جائے گا maximum inverse اگر l minimum ہوگا تو f maximum ہے یہاں پر بھی values put کریں v کتنا 340 4 l کتنا ہے 30 into 10 raise کی power minus 3 اور اس کا answer کیا نکلا 28 33 hertz so frequency range کیا نکلی ہے so frequency range 21 hertz سے لے 2833 hertz کم سے کم frequency 21 نکلی ہے زیادہ سے زیادہ frequency 28 200 2833 28 33 hertz نکلی ہے 28 33 hertz جی بچو note کرنے ذرا اس کو بھی جی بچو last numerical ہے according to smar syllabus 8.7 آپ کے پاس دو tuning 4 ہے A اور B دونوں کی frequency میں فرق ہے 3 کا اسے کہتے ہیں beat frequency آپ نے topic beats کا پڑھا تھا دونوں tuning 4 کی frequency میں جتنا فرق ہو this is known as beat frequency دونوں کی frequency میں فرق ہے 3 before loading ابھی کسی پر کوئی wax وغیرہ نہیں لگائی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کسی tuning fork پر wax لگا دو bubble لگا دو mom لگا دو کسی کو وزن ہی کرو نا تو اس کی frequency کام ہوتی ابھی ہم نے کسی کو کچھ نہیں چھی ڑا a اور b کی frequency میں فرق 3 کا ہے اس وقت پہلے tuning 4 کی frequency 256 hertz پہلے tuning 4 کی frequency 256 پھر ہم پتہ کہ کرتے ہیں ہم a tuning 4 کو اس کو پھر ہم load کر دیتے ہیں ہم اس کے ساتھ چھوٹی سی wax لگا دیتے ہیں بچو ایسے اس کے پرونگ اس پرونگ کو تھوڑا سا وزنی بنا دیتے ہیں جب کسی بھی tuning 4 کو loaded کیا جائے گا اسے وزنی بنایا جائے اس کی frequency کم ہوگی اب دونوں میں جو frequency میں فرق ہے وہ ایک کا ہے بچو load کرنے سے پہلے دونوں کی frequency میں فرق کتنا تھا تین کا پھر ہم نے اپنے A والے tuning 4 کو کیا کیا اس پر ویکس لگا دی اس پرونگ کو وزنی کر دی جب اس کے پرونگ وزنی ہوں گے تو اب اس میں وائیبریڈ کرنے کی ability کام ہوگی جتنی بھی 255 ہو یا 254 ہو کچھ کچھ کام ہوگی کہتا اب لوڈ کرنے کے بعد لوڈ کرنے سے پہلے دونوں میں فرق کتنا تھا تین کا لوڈ کرنے کے بعد دونوں میں فرق کتنا ہے ایک کا دوسرے tuning 4 کی فریکونسی نکال نکال ٹھیک تو بچوں دیکھیں ہم نے فارمورہ پڑھا تھا ف اے مائنس ف بی is پلاس مائنس اس لئے لکھتے ہیں کوئی سی بڑی رقم ہو چھوٹی ہو پلاس ہو یا مائنس ہو میں اس سے کوئی گرز نہیں ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ پہلی رقم چھوٹی ہو تو آنسر مائنس میں نکلے گا یا یوں سمجھ لیں دونوں کی فریکونسی میں فرق تین کا ہے تین کا وہ تین کا فرق زیادہ میں بھی ہو سکتا دیکھو اگر یہ دو سو چھپن ہے دوسرا دو سو انسٹھ بھی ہو سکتا ہے دونوں ہی ہو سکتے ہیں فرق تین گئی مکلے گا تو اس لئے ہم پلاس مائنس لکھ دیتے یہاں سے ایف بی اوتر لے جو پلاس مائنس تین ادھر لے تو بچوں کیا بنے گا ایف بی ایس اکوال تو دو سو چھپن پلاس مائنس تین ادھر آئے گا تو پلاس مائنس ہی رہے گا کیونکہ پلاس مائنس ہو جے گا مائنس پلاس ہو جے گا رہے گا پلاس مائنس بات بہی رہے گی اب اب اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے ایف بی ٹو فیفٹی سکس پلاس تھری ہے اور ایف بی ایس اکوال تو ٹو فیفٹی سکس مائنس تھری ہے ایف بی کے دو آنسر نکلیں ٹو فیفٹی سکس پلاس تھری آنسر ٹو فیفٹی نائن ہے اور دوسرا ایف بی ایس اکوال ٹو فیفٹی تھری ہر یعنی دوسرے ٹوننگ فور کی فریقوانسی یا دو سو انسٹ ہوگی اس کی فریقوانسی یا ٹو فیفٹی نائن ہوگی یا پھر اس کی فریقوانسی ٹو ہفٹی تھری ہوگی ان میں سے کوئی ایک اوپشن ہوگی اب ادھر دیکھو در بچوں ان میں سے کون سا آنسر صحیح ہے اس کا فیصلہ یہ ڈیٹا کرے گا اس نے کہا کہ جب ہم نے اپنے ٹوننگ فور کو لوڈڈ کیا تو اس کی فریقوانسی تھوڑی کام ہو جائے گی کتنی کام ہو جائے گی اگر اس کی فریقوانسی پہلے دو سو چھپن ہے جب لوڈ کریں گے لوڈ کرنے کے بعد ایک دو تو کم ہو گی کم از کم یہ پکا ہے کہ کم ہو گی کیونکہ جب بھی ٹوننگ فور کو وزنی بنائی جاتا اس کی فریقوانسی کام ہوگی اب اس کی فریقوانسی کام ہوگی کتنی فرض کرو کہ دو کام ہوگی دو سو چوون ہوگی بچوں اگر میں 259 کو صحیح آنسر مان اگر میں 259 کو صحیح آنسر مان تو 259 میں اور 254 میں کتنا فرق ہے آنسر ہے پانچ کا اس نے تو کہا تھا کہ لوڈ کرنے کے بعد دونوں میں فرق ایک کا ہے اس کا مطلب 259 کو صحیح آنسر مان تو 253 میں اور 254 میں کتنا فرق ہے یہ صحیح آنسر چونکہ لوڈ کرنے کے بعد لوڈ کرنے کے بعد فریکونسی ہمیشہ کم ہوتی ہے اگر فریکونسی 256 سے کم ہوگی تو ایک کا ڈیفرنس 269 کے ساتھ نہیں بن سکتا 256 کے ساتھ ہی بنے گا اگر ٹیوننگ فور کو وزنی بنانے کے بعد فریکونسی کم ہوئی ہے کم کم ہوئی ہے یہ پکہ ہے کہ 256 سے کم ہوگی 256 سے بڑھے نہیں اگر بڑھتی تو پھر ہم کہتے 259 سہی آنسر لیکن لوڈ کرنے کے بعد چونکہ فریکونسی ہمیشہ کم ہوتی ہے لوڈ کرنے کے بعد فریکونسی ہمیشہ کم ہوتی ہے اس لئے بچو آفٹر لوڈ فریکونسی ہمیشہ کم ہوتی ہے اس لئے ایک کا فرق 269 کے ساتھ نہیں آسکتا 253 کے ساتھ آئے گا تو ہم لیکھ سکتے ہیں پھر آفٹر لوڈ آفٹر لوڈ آفٹر فریکونسی will be ڈگریز فریکونسی آف ٹون 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 a will be decrease will be decrease چونکہ a tuning 4 کی فریکونسی decrease ہوگی سو تو ایک کا difference 253 کے ساتھ ہی بنے گا 200 آنسر کے ساتھ نہیں بنے گا so 253 hertz is the correct answer ٹھیکا بچو یہ ہمارے سمار سلبس کے مطابق numerical اس کے complete ہوگئے بچو short question ہم نے topic کے ساتھ ساتھ تقریبا کر لیے تھے یہ numerical ہمارے chapter 8 complete ہوگئے شکریہ